اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و اکمان و احیم میرا نام حماد کو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرکھریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اچھا جیسا کہ آپ نے تمنل سے دیکھ لیا ہوگا میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہائپاٹیٹس اے بی اور سی سے متعلق ہے ہائپاٹیٹس اے بی اور سی سے متعلق یہ بہت ہی ایک ہمارے ہاں عام بیماری ہے ہر دس میں سے ایک بندے کو تقریبا یہ عوصت ہے آ رہی ہے کہ یہ بیماری کی علامات ہوتی ہیں اچھا آپ نے جو بھی ریمیڈی ہے بتائی جاتی ہے لیکن آپ پہلے اپنے مالج کا ساتھ علاج لازمی رکھا کریں اس کے بعد یہ ریمیڈی یوز کیا کریں آج کی ریمیڈی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی اسی طرح ہی ہیں چار چیزیں ہیں آپ انہیں نوٹ کر لیجئے گا لیکن میری وہ ہی آپ کو ہدایت ہے کہ آپ نے اپنے مالج کا علاج لازمی جاری رکھنا ہے اس کو نہیں جھوڑنا ریمیڈی تو بس ایک یوز کرتے ہیں وہ دیسی ایک ٹوٹ کا ہے اللہ پاک کرم کرنے والا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے علاج بھی جاری رکھنا ہے اب آجیں ہم اس کی اجزاء کی طرف ایک گلاس آپ نے گرم پانی لینا ہے نیم گرم نہ ہو گرم پانی ہو نیم گرم سے زیادہ اور بہت زیادہ گرم سے کم ہو گرم پانی ہو اس میں آدھا چمچ آپ نے کانسی کے بیچ ڈالنے ہیں آدھا چمچ کانسی کے بیچ لے کر وہ ڈال دینے ہیں اچھا پندرہ عدد آپ نے لے لینے ہیں مکو دانا مکو دانا کو آپ نے چھان کر اس میں سے پتھر الگ کر لینے ہیں جو دانے ہیں وہ اٹھا کر آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور اناب آپ نے لے لینے ہیں سات عدد سات عدد اناب لے لینے ہیں اور تین عدد آپ نے آلو بخارہ لے لینے ہیں اگر فریش ہو آج کل کے موسم میں فریش ہے تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو پھر وہ جو پنسار سے ملتا ہے ہمیں وہ والا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا یہ دھیان کرنا ہے جو قوانٹیٹی آپ کو جتنی بتائی جاتی ہے آپ اتنی ہی یوز کریں تو کم یا زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کو اب آپ گلاس میں لیلیں پانی کو اور اس کو ایک گلاس کو آپ رات کو بھگو کر رکھیں صبح اٹھ کر نہار مو آپ اسے استعمال کریں لیکن اگر آپ کو میدے کا ہلسر نہیں ہے کوئی شگر کوئی بڑیٹ پیشر کا ایشو نہیں ہے تو پھر آپ اسے صبح اٹھ کر نہار مو استعمال کریں اس میں جو بیج ہیں جیسے کہ مکودانہ ہے اور دوسرے وہ جو ہیں کانسی کے بیج ہیں وہ آپ نے باہر تھوک دینے ہیں علو بخارہ اور اناب یہ آپ نے چبا کر کھا لینے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو جلد از جلد اس سے آفاقہ ہوگا اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مات بھولیے گا شکریہ